اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دسمبر کی سردی کو خوب ہلکی 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 نہیں اب تو کافی زیادہ ہو گئی ہے سردی تو دسمبر کی سردی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے میرے سب سے چھوٹے پیارے سی جیری کا اس کا یہ دیکھیں مو صاف میں پہلے کر کے تو اس کو میں ناشتہ ڈال دوں گی اس کو میں چیکن جو اس کا بہائی لوتا ہے اور یخنی ہوتی ہے وہ میں اس کو ڈال دوں گی اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اس کی صفائی دھلائی اس کی صفائی کر کے تو میں پہلے اس کو ناشتہ میں اس کو ڈال دوں چیکن ڈال دوں اور یخنی ڈالوں گی یہ کھاتا رہے گا تو پھر بعد میں میں دوسرا کے کام کروں گی تو یہ دیکھیں یہ یخنی کو میں نے سب سے پہلے گرم کیا ہے پہلے جیری کو صاف کیا ہے پھر اس کے بھرتند ہوئے ہیں اور ہم میں یہ یخنی اس کو ڈال کے تو پھر بعد میں باقی کے کام شروع کریں گے کیونکہ یہ صبح اٹھتے سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ڈالو یہ اتنا شو ڈالتا ہے اتنا شو ڈالتا ہے کہ پورے گھر میں میاں ہوں میاں ہوں کرتا پھرتا ہے تو میں اس کو پہلے ڈال لوں چکن تو پھر دیکھتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا ہے تو فرنڈز آج کل جو ہے سردی کافی بھڑ گئی کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور ان دونوں میں تو بارشے ہوتی ہیں پر ابھی تک لہور میں کوئی زیادہ کوئی ایک آدھ بارش ہوئی ہے بس زیادہ بارشے نہیں شروع ہوئی تو یہ کہ سردی ہاں البتہ کافی ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ سردی جو ہے وہ بھڑتی جائے گی تو بس پھر وہ سردیوں کے مزے وہی کھانے کھابے اور وہی ڈرائی فروٹ اور گلے خرام پہلے یہ چیزیں کھاؤ ڈرائی فروٹ وغیرہ اور بعد میں پھر گلے خراب کر کے بیٹ جو پینٹ وغیرہ دنوں میں کھانے کا ہوں مزا آتا ہے تو یہ میں نے اب جیری کو ڈال دیا یخنی اور آج کام بھی کافی سارے کرنے تو یہ میری صبح سے لے کے شام تک میں نے ویڈیو بنائی تھی تھوڑے تھوڑے بیچ میں میں نے کلپ بنائے تھے تو یہ میرے پورے دن کی ویڈیو ہے تو آپ نے اس کو کہیں سے مسنے کرنا ہے پوری ویڈیو کا دیکھنا ہے اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے کمنٹس بھی کرنے ہیں اور اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو لائک و شیئر بھی اس کو کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے جیری کو چکن ڈال دیا کیچن ڈال دیا کیا ہوگی آج تو فرنس میں نے جیری کو چکن ڈال دیا صبح اٹھنے کے بعد کیونکہ یہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ مجھے قرآن پاک بھی نہیں پڑھنے دیتا تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جیری کو ڈالنے کے بعد اچھا جی یہ جیری سے فارغ ہونے کے بعد میں کیچن میں آگئی ہوں کیونکہ یہ پورے ہفتے کی بلائی کٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو رات کوئی دہی لگا کر میں نے اس کو جاگ لگا دی تھی تو سوچا سب سے پہلے یہ بلائی کا جو مکھن بنا لوں اور اس کو پھر میں چولے پہ رکھ دوں گی تاکہ گھی بھی ساتھ ساتھ بن جائے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ چھوٹے مٹے جو کام ہے یہ کام ہو جائے تو پھر یہ کے بعد میں پھر میں ناشتہ بناوں گی تو یہ دیکھیں پھر یہ ہے کہ آپ نے اگر رات کو یہ بلائی کی جاگ لگائی ہونا تو صبح بڑی آسانی سے بہت جلدی گھی بن جاتا ہے تو اب میں نے یہ مشین دیکھیں تھوڑی دیری میں نے بس اس کو چلائی اور یہ دیکھیں لسی علیدہ اور مکھن اس کا علیدہ ہو گیا اور میں جو دودھ لیتی ہوں وہ گائے کا لیتی اور اس کا مکھن دیکھیں کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یلو کلر کا اس کا کلر ہے ورنہ دوسرے دودھ جو ہوتا ہے اس کی بلائی جو ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے زیادہ تو یہ دیکھیں مکھن علیدہ ہو گیا بلکل بزار جیسا لگ رہا جیسا مارجرین نہیں تو اس کا مکھن بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بنا کے اس کے بلوک بنا کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو یہ دیکھیں اس کو سٹینر میں جالی میں ڈال کے اس کا اچھی طرح لسی جو ہے وہ میں نکال لوں گے تاکہ صرف مکھن ہی مکھن یہ رہ جائے اور پھر یہ ہوگا جتنی اچھی آپ نے لسی نکال لی ہوگی تو پتیلی میں ڈالتے فوراں چولے پر جب چڑھائیں گے تو یہ جلدی گھی بن جائے گا اور نیچے جو اس کا نا زیادہ نہیں ہوگا فوراں سے مطلب یہ کہ تھوئی دیر بعد ہی بن جائے گا گھی تو اب میں اس کو اس طرح چمچ چلا چلا کے اس کی میں لسی علیدہ کر لوں گے اور یہ مکھن آہستہ آہستہ سخت ہوتا جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کو بھی یاد آگیا ہوگا سردیوں میں جیسے ہوتا ہے نا وہ مکھن کی روٹی اور سرسوں کا ساغ اور اوپر مکھن کا پیڑا جیسے گاؤں میں وہ لوگ رکھتے ہیں نا ہم لوگ تو جیسے وہ خراکیں ہم لوگ کھاتے ہی نہیں جو گاؤں میں کھائی جاتی ہیں تو دیکھ کے پھر بھی یادتا ہے کہ وہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے مکھن کا پیڑا روٹی کے اوپر رکھا ہوتا ہے مکھن کی روٹی کے اوپر اور یا ویسے پراتھا اور ساتھ میں سرسوں کا ساغ کیونکہ اس کو کھانا بھی بڑا محنت کا کام ہے وہ لوگ محنت کرتے ہیں آتے جاتے ہیں ان کا کام ایسا ہے وہ حضم کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اس کو حضم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے صرف گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے اتنے کام نہیں زیادہ اس طرح کے کام نہیں کرنے ہوتے کہ یہ چیزیں حضم کر لیں تو چلے کوئی بار نہیں پھر بھی کھانا چاہیے کبھی ایک بار سردیوں میں تو یہ دیکھا مکھن علیدہ ہو گیا اور میں نے اس کو دھک کے میں نے اس کو رکھ دیا تاکہ میرے آنے تک یہ جو لسی اس کی جو علیدہ ہو جائے گی تو میں آگئی چھتے ایک دم سے مجھے یاد آئے کہ میں نے چڑیوں کو دانہ بھی نہیں ڈالا اور رات کو میں نے جو ہے نا میں نے یہ خات بنا دیکھا چھوٹے ٹب میں میں نے پھال وغیرہ جو کھایا تھا میں اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں تو فرینڈس یہ میں میری ٹپ ٹپ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں اپنے پودوں کو ڈالتی ہوں تو یقین مانے اس سے میرے پودے جو ہیں وہ بڑے چھے گروہ کرتے ہیں گلاب کے پھولوں میں ماشاءاللہ اتنے اتنے موٹے گلاب کے پھول آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں صرف یہی کھاڈ ڈالتی ہوں کہ جو بھی پھل کھاتے ہیں میں اس کو رات کو لیدہ بالٹی میں یا ٹپ میں پانی میں بھگو دیتی ہوں تھوڑے سے پانی میں تو وہ پانی جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا اور مکس کر کے وہ پانی میں پودوں کو ڈالتی ہوں اور ماشاءاللہ اتنی گروہ ہوتی ہے پودوں کی اور یہ دیکھیں یہ ہے مورنگا کا پودا اور پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا لیمو کا اس پہ بھی چھوٹے چھوٹے لیمو لگ رہے ہیں تو یہ مورنگا کا پودا لے کی آئی تھی تاکہ اس کا کاوہ جو ہے نا وہ سردیوں میں پیا جا سکی کیونکہ یہ کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے تو میں یہ لے کی آئی ہوں چھوٹا سا ایک اور اب میں لینے جا رہی ہوں باجرہ کیونکہ چڑیاں جو ہے نا یہ پانی ڈالنے کے بعد پہلے میں یہ خادولا پانی ڈال لوں گی جس میں میں نے پھل کے لے سیو وغیرہ اس کے چھلکے اس کے چھلکے میں بھگو دیتی ہوں جیسے سبزیاں ہو گئی کوئی بھی سبزی ہو گئی ساری ایک جگہ پہ کٹھی کری جاتی ہوں سبزیاں پھال جو ہوتے اس کو پانی میں بھگو دیتی ہوں اور اس کا پانی جو ہے وہ میں پھر صبح پودر میں ڈال دیتی ہوں اور یہ بھی ہے جیسے آپ چاول پکاتے ہیں تو چاول بھگوتے ہیں نا پانی میں اس کا پانی جو آپ زیانہ کریں اس کو بھی لیتا جگ میں یا برتن میں ڈال کے رکھ لیں چاول ہوگی دالے ہوگی اس کا پانی میں زیانہ نہیں کرتی اس کا پانی بھی میں پودر میں ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھیں چڑیوں کو دانہ ڈالنے کے بعد میں آ رہی ہوں نیچے یہ دیکھیں اب بھی پس یہاں سے ساری چیزیں سمیٹیں گے آہستہ آہستہ گھر کے کام کریں گے تو میں اوپر سے فارغ ہو کے میں آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں آتے ہی میں نے جو مکھن جو میں بنا کے گئی تھی نا اس کو میں نے پتیلی پہ ڈال کے تو یہ میں نے گھی بنانے کے لیے اوپر رکھ دی ہے تو سارا ساتھ ناشتہ ہوگا اور سارا ساتھ ہم بنائیں گے مکھن تو دونوں کام سارا ساتھ چلیں گے تو بس اسی طرح انشاءاللہ سارا دن جو اسی طرح مسروف گزرتا ہے کہ دن چڑھتا ہے نا تو بس وہ یہ ہوتا ہے بسم اللہ کر کے جون لگتے ہیں تو پھر شام تک ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاؤس وائف کی اور بلکہ سب کی ہوتوں کی سب کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ گھر کے کام جو وہ جتنے کرو وہ ایسے ہی ہے اب یہ دیکھیں میں نے آج منگائے ہیں نان تو نان کو میں ہلکا سا میں گھی لگا آ رہی ہوں دیسی گھی میں نے لگایا ہے اور ساتھ میں بنی ہے چائے دو کب چائے کیونکہ میں اور میرا ایک بیٹا پیتا ہے تو باقی نہیں پیتے چائے تو صرف دو کب میں نے چائے اپنے لئے بیٹے کے لئے بنائیے اور جھی باندھا اور ساتھ میں ہمیں انڈے فرائی کر کے تو پھر ہم ناشتہ کریں گے تو فرس اب بھی یہ ہے کہ صدی آہستہ سے اتنی بھڑ گئی ہے اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ آج نہ سوپ بنایا جائے تو سوپ بھی بنائیں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تو وہ آگے میں انشاءاللہ وہ آگے وہ بھی بنائیں گے سبتہ آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی کہ اسے اسکیپ نہیں کرنی اور کچن کا بھی کچن کلیننگ کا بھی ہے کہ تقریباً ہر دس یا پندرہ دن کے بعد جو ہے نا چھوٹی موٹی جو ہے نا کچن کی صفائی پورے گھر کی جو ہے کہ موٹی موٹی صفائی تو روز ہوتی ہے گھر کا جو ہوتا ہے کلیننگ کا تو اب میں سوچ رہی ہی کہ مجھے تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں تو کچن بھی ہے جو اس کی تھوڑی بہت کلیننگ پھر کروں ہوت صاف ہوت کے ہوت کہتے ہیں میرا خیال ہے ہوت کہتے ہیں ہاں یہ صاف کرنے والے پیچھے سے ٹائلیں وگرہ صاف کرنے والی ہیں تو انشاءاللہ کرتے ہیں کال پرسوں تک وہ بھی صاف کروں گی اور میں کہتے ہیں اگر کوئی ہیلپر میر جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے اکیلے دو ہاتھ جو ہے نا وہ پھر بندہ تھک جاتا ہے اور خاص طور پر سردیوں میں اور یہ ہے کہ سردیوں میں پانی بھی اتنا تھنڈا آتا ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ گیزر بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ جتنا کریں گے گیس اتنی زیادہ زائے ہوگی یہ میں نے بچوں کے ناشتہ میں نے بنا لیا نان میں نے فرائی کر لیا اور انڈے میں نے اسادی بنائے تو آبیدہ چائے ڈال کے میں لے کے جا رہی ہوں تو یہ ہے چائے اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ چائے کی طلب ہوتی ہے بس چائے پھیلیں زیادہ تو میں کبھی چائے بھی منا لیتی ہوں کبھی گرین ٹی کا کاوہ منا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرائنس ناشتہ تو ہمارا ہو گیا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی میں نے کہا میں کچنباد میں صاف کروں گی میں نے چنے رات کو بھیگو کے رکھے ہوئے تھے کالے چینے تو آج میں بنا رہی ہوں کالے چینے تو یہ کالے چینے تو ویسے جیسے ہر گھر میں بنتے ہیں جیسے چینے میں نے ڈال کے بیچ میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس ڈال لے لسن ڈال ڈال کے اور ٹماتر ڈال کے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا گلنے کے لیے دھکان لگا کے اس کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اس کو پریشر لگایا تھا اور جب دھکان کھولا تو چینے گل چکے تھے پھر میں نے اس میں گھی ڈال کے اس کو بھون لیے تو گھی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سکھا دھنیا میں نے کٹاوہ ڈالا سفیہ زیرہ ڈالا تھوڑی سی میتھی ڈال کے ککنگ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیے اور میں نے ایک گلاس پانی ڈال کے اور یہ دو سے تین ہری مرچے ڈال لیے تو دھنیا ڈال کے میں ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ تھا کھانا میرا دپیر کا یہ بھی میں نے ساتھ ہی بنا لی ہے اور اب کچن کی صفائی کرنے کے بعد باقی سارے کام کرنے کے بعد اب یہ شام کا ٹائم تو شام کے ٹائم میں بنا رہی ہوں تقریبا یہ چار بجے کا ٹائم ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو میں نے یہ سوچا کیا سوپ بناتے ہیں وہ اس لیے کہ باہر بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی اور اب تو صبح کے ٹائم پر اتنی دھوند ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تو یہ دیکھیں سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین اور یہ دیکھیں یہ میں نے چکن لیا اور چکن جو ہے یہ دیکھ رہے آپ میں نے ہڈی والی چکن لیا ہے تاکہ اگر اس کی یخنی بنائیں گے تو بہت مزددار بنیں گی تو میں نے یہ تقریباً ایک پیالی بھر کے میں نے تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہی ہے چکن میں نے آدھا کلو چکن اس میں ڈال دیا ہے پین میں اور ایک گاجر میں نے ایک چھوٹی والی لے کر اس کو میں نے کٹ کے ڈال دیا لسن کے چار سے پانچ جوے ڈالے ہیں چار سے پانچ ہری مرچے میں نے ڈالی ہیں اور چھے سے سات یہ کالی مرچے میں نے ڈالی ہیں اور اب میں چار گلاس پانی ڈال کی تو پانچ گلاس پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور پکنے کے بعد اتنا اس کو پکائیں گے کہ یہ چار گلاس رہ جائے تو فرنٹس یخنی بنانے کے لیے میں نے چکان آدھا کلو لیے ہیں اس میں میں نے چار سے پانچ لسن کے جوے ڈال لیں ایک گاجر میں نے چھوٹی والی چھیل کے میں نے ڈال دیئے اور چار سے پانچ ہری مرچے ڈال کے تو اب یہ ڈھکا لگا کہ میں یکنی پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو دیکھتی رہوں گی تاکہ یہ جو پر سفیسی جھا گئے گی نا اس کو ہم نے نکالنا ہے کیونکہ یہ سوب میں پھر اچھے نہیں لگے گی تو سٹینر سے میں ساتھ ساتھ ہی اس کو یہ دیکھیں جتنی بھی یہ جھا گیا نا یہ ساری جو گوشت کیوں پکنے کے بعد آتی ہو پر تو اس کو یہ گندی ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو اب میں یہ ساری نکال کے تو پھر میں ڈھکا لگا کے اس کو میڈیم فلیم پر میں پچیس سے تیس منٹ تک پکاؤں گی تو بڑی مزیدار سی یہ یخنی ہوگی کیونکہ اس میں آپ نے تھوڑی بہت سبزی بھی ڈال لی ہے جیسے میں نے گاجہ ڈال لی تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اور بھی کچھ ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ اب دیکھیں میں نے فلیم کو کر دیا بند آدھے گھنٹے کے بعد اور یہ دیکھیں یخنی ہو گئی ہے تیار تو اب میں جتنا بھی اس میں سمان ہے نا سارا اب میں یہ جو یخنی ہے نا اس کو میں سٹین کر کے یخنی علیہ دا کر لوں گی اور چکن کو میں علیہ دا نکال کے تھنڈا کر کے تو اس کو میں شرٹ کر لوں گی اس کے چھوٹ چھوٹے پیس میں کر لوں گی اور یہ دیکھیں لسن جو ہے نا یہ لسن جو میں نے چار پانچ جوے میں نے ڈال لیں تھے لسن کے نکال لیں گے کیونکہ یہی ہمارے آگے جو ہم نے تڑکا لگانا ہے نا اس کو تو وہ ہی ڈالیں گے یہ ہری مرچے اور لسن جو یہی جائے گا تو آپ کے اپنی مرضی یہ بھی ڈال دیں یا آپ فریچ ہیل کے وہ ڈال دیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نا اب میں اس کو سٹین کر لوں گی اور جو ہری مرچے اور لسن جو ہے یہ دوبارہ اگر آپ کام میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اسی سوپ میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو میش کر کے جب تڑکا لگائیں گے نا تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو سٹین کر لیا اور یہی والے پین کو وہی والی کڑائی کو میں نے دھو کر دوبارہ سے اس کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہ تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ اوئل میں نے اس میں ڈالا ہے پین میں تو ہلکا سے اس کو گرم ہونے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ لسن کا پیسٹ موٹا کٹاوہ لسن میں نے پیسٹ نہیں ڈالا سوری فرنڈز میں نے موٹا کٹاوہ لسن اس میں میں نے ڈالا ہے اور وہی تقریبا چار سے پانچ ہری میرچے جو ہیں ان کو میں نے میش کر کے وہ میں نے اس سے سوپ کا جو ٹیسٹ ہے نا بڑا ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں لسن جو ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا میں نے بلکل میش کر لیا اس کے ساتھ اور یہ ہے ہری میرچے یہ تقریبا چار ہری میرچے تھی جس کو میں نے اسی کے ساتھ نائف کے ساتھ ہی میں نے بڑا پیارا سا فائنس ہے میں نے اس کو بری بری میں نے کر لیا اور اب لسن کو ہلکا سا تھوڑا سا بھونیں گے اس کا کلر براؤن نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سوتے کریں گے بس اور بلکل میڈیم فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے تاکہ لسن جلینا تو سردیاں آگئیں ہیں فرینس اور اب بنیں گے سوپ اور اس طرح کے کھانے کیونکہ یہ ظاہر سردیوں میں یہ پیے جاتے ہیں یہ سوپ وغیرہ جو ہیں سوپ ہوگے کھانے اس طرح کے پائے اور بھونگے وغیرہ یہ سردیوں میں بنتی ہیں زیادہ تو پہلے یہ ہوتا تھا پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ یخنی جو ہے وہ سردیوں میں بہت استعمال کرتے کرتے تھے تو اب جو یہ ہے موڈرن دور میں اب اس کو یخنی کو سوپ کا نام دے دیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ ہے کہ سوپ کو ہم لوگ تھوڑا سا ٹھک کر کے تھوڑا گھاڑا کر کے اس کو پیتے ہیں تو اور یخنی جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی وہ ہوتی تھی کہ دیسی مرگی کی یخنی ہو گئی وہ پہلے لوگ وہ پیتے تھے زیادہ تو یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا لسن کو میں نے بھون لیا لسن اور ہری مرچ کو میں نے تین کھانے کے چمچ اوئل ڈال کر میں نے اس میں بھون لیا لسن اور ہری مرچ کو تو اب اس میں جائیں گی جو میں نے سبزیاں میں نے کاٹ کے برابر کیے تو سبزیاں جو ہم نے لینی ہیں وہ جو بھی سبزی ہم ڈالیں گے وہ برابر ڈالیں گے مقدار میں ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں یہ میئرنگ کپ جو میں نے لیا ہے نا تو یہ گاجن میں نے بڑی فائن سی میں نے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا یا آپ کا دگش کر لیں یا چوب کر لیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں میں نے ڈال دی یہ سب سے پہلے میں نے گاجہ ڈال لی یہ نہ سبزیاں ہم زیادہ ڈالیں گے مطلب برابر ہی ان کی رکھیں گے سب سے پہلے میں نے ڈال لی یہ گاجہ اور اسی کپ کا میں نے لے کے اسی کپ کو لے کر اب میں ڈالوں گی اس میں دوسری سبزی جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ ہے شملہ میرچ تو شملہ میرچ کو بھی بڑا پیارا سا بڑا خوبصورت سا کاٹ کے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ چیزیں پیاری ہوگی چیز اچھی ہوگی آپ نے جو چیز کھانے ہی ہے وہ اچھی بنی ہوگی دکھنے میں اچھی لگے گی تو کھانے میں خود بہ خودی آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو پیئے یا کھائے تو یہ دیکھیں میں نے شملہ میرچ بھی ڈال دی ہے تو اب اس میں جائے گی تیسری چیز اور وہ کیا ہے وہ ہے بند گوبی تو بند گوبی بھی میں نے اسی مقدار میں اسی کپ میں میں نے اسی برابر میں نے ڈال دی اس کے اندر تو یہ پیاز ہے تھوڑا سا تقریباً آدھا پیاز تھا جس کو میں نے موٹا موٹا میں نے چوب کر کے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں گاجر شملہ میرچ بند گوبی اور یہ ہے پیاز ان سب کو ہلکی ہاں سے تینوں کو اچھی طرح ملائیں گے تاکہ ان کو پتا چل جائے گے ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے سو میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے چمچ چلا کے تینوں کو اچھی طرح ان کا تعرف کروا دیئے اور یہ دیکھیں ہوگے سبزیوں کو سوب میں سبزیوں کو زیادہ ہم فرائی نہیں زیادہ گلائیں گے نہیں تاکہ وہ کھڑی کھڑی رہے ہیں مطلب اتنی گلی بھی نہ ہو ہلکا سا اس کو ہم نے دیکھیں یہ بھون ہے تو اب میں یہ دیکھیں اس میں جائے گی اب اس میں جائے گا چکن جس کو میں نے جس کی میں نے یخنی بنا کی اس کو میں نے لیدہ سے میں نے دیکھے اس کو میں نے چھوٹے پیس میں نے اس کے کر لیے تھے تو وہ شرٹ کیوئی چکن جو وہ میں اس میں اب ڈال دوں گی ہلیاں میں نے لیدہ کر لی اور چکن میں نے لیدہ کر لیا تھا تو اب اس میں جائے گا اب اس میں جائیں گے سب سے پہلے ڈرائے مسالے سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے اس میں نمک وانٹی سپون یا ہسپیزائی کا اور یہ ہے کالی مرچ کالی مرچ ہافٹی سپون میں نے وانٹی سپون ڈالی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ یہ کر لیں اور اس کے بعد جائے گا پیپریکا پاودر تو فریرس اس سوپ میں سب سے زیادہ جو ذائقہ اور اس کی شکل جو کہتے ہیں خوش شکل خوبصورت جو ہے وہ سوپ کا جو شکل جو ہے نا وہ اسی سے ہی آئے گا کس سے پیپریکا پاودر سے اس سے بڑی پیاری سی اس کی شکل آئے گی بعد میں تو یہ میں نے ڈال دیا یا بانٹی سپون یہ دیکھیں یہ اس طرح کی بوتل میں ہوتا ہے پیپریکا پاودر بڑی عام سی چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو ہوتی ہے یہ دیگی میں چھوٹی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ہی کہتے ہیں تو یہ میں اس میں ڈال دیئے تو مجھے صحیح طرح یہ پتہ نہیں تو اب یہ دیکھیں جو پیس یہ میں نے چکن کے میں نے چھوٹ چھوٹے میں نے کیے تھے نا وہ میں نے اس کے ڈال دیئے تاکہ سبزیوں میں اور مثالوں میں سب میں اچھی طرح یہ جو ہے نا وہ ہمارا جو چکن ہے نا وہ پھکا پھکا نہ رہے اس میں بھی ایک بڑا مزے دار سا بڑا پیارا سا اچھا سا ٹیسٹ آج ہے تو میں نے اب اس میں چکن ڈال دیئے اور اب اس کو تھوڑا سا بھونے کے بعد اب ہم مارے جائیں گے اس میں سوسس اب ہم اس میں سوسس ڈال لیں گے تینوں تو وہ سوسس بھی جو ہے وہ اپنی مرزی کے مطابق سوپ بننے کے بعد اس کو اب ڈال سکتے ہیں جب ہم سوپینے لگتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں نا سا سوپ کے لئے تو اب اپنی مرزی کے مطابق مطلب یہ کہ کوئی کم خط پیتے ہیں کوئی زیادہ دکھا ڈال کے پیتے ہیں تو وہ پھر آپ تو اب میں اس میں ڈالوں گی اب میں نے چکن کو بھی ملا لیا ہے اچھی طرح سبزیوں کے ساتھ کہ چکن کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ میں نے بھی انہی کے ساتھ ہی اب سوپ میں رہنا ہے تو اب میں ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں سرکا یہ کھانے کا چمچ اور اب اس میں جائے گی چلی سوس ریڈ چلی سوس اس میں میں ڈالوں گی یہ اس میں جائے گی تین کھانے کے چمچ فرنٹس میں نے بعد میں کوڈ ڈالا تھا تو یہ سویا سوس اب اس میں سویا سوس بھی تین کھانے کے چمچ اس میں میں نے یہ ڈالا تھا تو ان تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے جو یخنی تیار کر کے اس کو لیدہ سے سٹین کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈالنے گی تو فرنٹس ابھی سے دیکھیں ابھی سے اس کی شکل کتنی کتنی اچھی آئی ہے اور جب ہم اس میں ڈالیں گے یخنی تو یہ بڑی بڑی پیاری سی معاشرہ سے اس کی شکل نکل آئی سوپ کی تو اب دیکھیں میں نے بھون لیا اور سبزیاں نہ زیادہ گلی ہیں بس ٹھیک ہے گلی نہ ان کو زیادہ پکایا ہے اور نہ ان کو تھوڑا کچھا رکھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو یخنی تھی مجھے یہ پانچ گلاس کرنے یخنی کے تاکہ یہ پکے جو ہمارا سوپ چار گلاس تک تقریبا رہے تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا میں نے اور ڈال دیئے اور اس میں اب ہم اس کو زیادہ پکائیں گے نہیں بس اس کو ایک سے دو وہ بال آ جائیں تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں تو وہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے میری اس کے لیے تو آپ بھی یہ سوپ بنائیں اور سردیوں کو خوب انجوائے کریں مزہ اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ آرہے پچیس دسمبر تو ظاہر ہے سردیوں میں یہ چیزیں بنتی بہت زیادہ ہیں آپ بنائیں دنوں میں روز ایک دن چھوڑ کے اور میرے گھر میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ سوپ تقریبا ایک دو دن چھوڑ کے کیونکہ بچے پیتے ہیں ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں جب تک چکن کو سوپ کو بال آتا ہے نا یخنی کو جو میں نے اس میں ڈال کے رکھی ہے تو تب تک اب یہ کہ بچوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ چار بجے یہ میں نے شروع کیا تھا اور ساتھ ہی ہو گیا ہمارا ٹی ٹائم تو ٹی ٹائم میں ہم خالی چائے تھوڑا پی ہوں گی میں کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہے تو اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن بول تو اتنے مزیدار یہ بھی میں نے بنا کر رہا اور چکن بول آپ کو میں بتاؤں میں نے کیسے بنائے تھے جو میں نے پیچھے ویڈیو ڈالی ہے ایک شوٹ میں چکن لولی پاپ کی اس میں جو باقی جو سارا بیٹر بچا تھا نا اس کے میں نے یہ چکن بول بنا آکے میں نے رکھ لیے اور آج اب میں وہی فرائی کر کے چائے کے ساتھ ہم لو کھائیں گے بچے اور میں تو بھوک لگی ہوئی تھی میں نے سوچا یہی نکال لیتی شامی رہنے دیتے تو اویل مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا او ڈال دی ہے چلو کوئی بات نہیں تو اب یہ چکن میں نے ڈال دی ہے سوری فرینڈس اویل میں نے ڈال دی ہے اس میں تو اب اویل گرم ہونے کے بعد وہ جو بول میں نے چکن بول جو ہیں وہ میں نے فریز کر کے رکھے تھے نا وہ میں پھر اس میں فرائی کر لوں گی اور ساتھ بھی ساتھ بنے گی چائے گرما گرم چائے تو اویل گرم ہونے کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تو اویل گرم ہو چکے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن بول اور پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی فرائی کرتے ہیں باقی کا پھر جو سوپ کی تیاری اس کو دیکھتے ہیں تو تب تک جب تک یہ ابال آتا ہے نا سوپ کو تو تب تک میں نے یہ لیا ہے اس کو گھڑا کرنے کے لیے چار کھانے کے چمچ کون فلار اور اس کو میں نے تھنڈے پانی میں آدھی پیالی تھنڈے پانی میں میں نے چار کھانے کے چمچ کون فلار جو ہے وہ مکس کر کے میں نے رکھ لیے تاکہ اب میں اس کو بھی سوپ کو بھی میں گھڑا کر لوں تو پہلے یہ چکن یہ چکن بول جو میں نے یہ کرنے ہے نا ان کو میں ڈال لوں تو پھر کرتے ہیں سوپ اور ماشاءاللہ یہ کتنا بیٹر اس کا بچ گیا تھا جو میں نے بنا کے فریز میں نے کر لیا تھا میں نے کہا یہ پھر کسی دن ٹی ٹائم پارٹی پہ یا کمیمان آتا ہے تو مندہ تب بنا لیتا ہے اور اتنے مزیدار یہ لولی پاپ چکن لولی پاپ کہہ لیں یا چکن ڈرم سٹک جو ہے وہ اس کو کہہ لیں تو کوئی بھی نام اس کو دے دیں وہ بچے تھے تو میں نے بغیر سٹک کے میں نے اس کے بول بنا کے رکھ لیے تو آپ یہ دیکھیں میں الٹا آ رہی اور اس کا بڑا پیارا سا ہلکا سا اس کا کلر آیا اور اس کو میں نے جب فریز کرنے سے پہلے میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اس کے اوپر بریٹ کرمز کی کوٹنگ کر کے تو میں نے اس کو فریز کر لیا تھا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی مطلب کرسپی کرسپی سے اوپر سے یہ تھے اور نیچے سے اندر سے سوفٹ بلکل بڑے مزیدار سے تو یہ آپ بھی بنائیں اور ضرور میری ویڈیو دیکھیں تو اس میں تو آئندہ انشاءاللہ ویڈیو میں میں یہ نا اس کی پوری ریسپی جو ہے نا وہ میں نے شوٹ میں ڈالی تھی تو اب میں بھی لوگ میں اس کی پوری ریسپی میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں نے کون فلور کو مکس کر لی ہے آدھی پیالی پانی میں میں نے چار کھانے کے چمچ کون فلور ڈال کے تھنڈے پانی میں کون فلور مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹھلی نہ بنے اور یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد میں نے فلیم کو کیا ہے تھوڑا سا میڈیم بلکل میڈیم فلیم کر کے تو اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو فرینڈز جب آپ نے کون فلور ڈالنا ہے اس کو سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی اتنا ہمیں گاڑا چاہیے اتنا تھک چاہیے ایک دم سے آپ ڈال دیں سوپ زیادہ پر تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے فلم کو میں نے تھوڑا سا میڈیم کیا ہے تاکہ اس کو ساتھ اوبالاتا جائے تو ابھی میں نے میں اس میں ڈال رہی ہوں تو ابھی یہ تھکنا سا ہمیں تھوڑی سی اور چاہیے کیونکہ یہ پکنے کے بعد اور ٹھک ہو جائے گا تو یہ تو یہ ہے کہ بناتے ساتھ ہی ما شاء اللہ یہ ہوتا ہے کے اتنا مزیدار بنتے ہیں تو ساتھ میں یہ ہے کہ بناتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے ما شاء اللہ سے تو اب میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے تو میں نے سا رہی법 میں ڈال دیا فلم کو میں نے کر دیا ہائے اور اب اس کو ایک سے دو بال آنے تک میں اس کو یہ دیکھا نا اب اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگی ہے تو یہ اور ٹھک ہو گیا ہے تو اب میں اس کا اگلا جو لاسٹ اس کا سٹیپ رہ گیا ہے وہ ہے انڈا تو یہ لی ہے میں نے ایک پیالی اور اس میں میں ڈالوں گی انڈا انڈے کو ہم خوب اچھی طرح اچھی طرح پھینٹیں گے اس کو ہلائیں گے جو لائیں گے تاکہ وہ ذرا جو ہے اس کو پتا چال جائے کہ میں نے اب سوپ میں جانا ہے تو میں یہ دیکھیں انڈا ایک توڑ کے میں نے ڈال دیا ہے پیالی میں اور میں اس کو اچھی طرح پھینٹنے کے بعد سوپ میں انڈے کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ڈال کے ہلکے ہاتھ سے بس چمچ چلائیں گے تاکہ اس کا بڑے پیارے پیارے سے وہ جو انڈ چھوٹے چھوٹے اس کے پیس جو ہے نا وہ لیدہ لیدہ بن جائے تو یہ انڈے کو میں نے پھینٹ لیے اور اب اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے لاسٹ میں میں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا نا سوپ بڑا مزیدار سا اور اس کا کلر جو اتنا اچھا سا یہ پیارا سا کلر اوپر سے آیا نا یہ ہے پیپرکا پاؤڈر سے آیا تو اب یہ ڈال کے تو اس کو ایک دم سے زیادہ چمچ نہیں ہم چلائیں گے بس اس کو تھوڑا تھوڑا پھلا دیں گے اور پھر ہلکے ہاں سے اس کو چمچ ٹھیک ہے تو یہ سارا میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو چمچ چلانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے دم پہ سمجھ لیے کہ ہلکے میڈیم فلیم پر بلکل کر کے تو اس کو میں دم پہ رکھ دوں گے تا کہ سب ذائقہ جو ہے نا سب چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے میں آ جائے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ تھک بھی ہو گیا اب میں نے اس کو دم پہ لگا دیا اور اس ٹیپ پہ اگر آپ کے پاس تیلوں کا تیل ہے تو وہ تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو دم پہ لگایا تقریبا پانچ منٹ کے لیے تو یہ تکران میری آج کی ویڈیو امید ہے یہ آپ کو پسند ہوگی تو کل